شہدہ ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبانِ عالی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی حفاظ پڑھنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص اس خمسہ مجالس کے نقاد میں جنہ حباب نے بھی حصہ لیا ہم سب کے مرہومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ تغفید کی تلاوت سرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین نعمتا علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات علا حیاء منہم ولموات اللہم تابع بہننا وبہنہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہی قدیر کریم پروردگار بحق شہیدانِ کربلا و بحق اسیرانِ کربلا جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائیں تشریف لاریں مالک سب کی حجات کو پورا فرمائیں بیمار مومنین کو شفاء کامل آتا فرمائیں برادر غلام عباس بیماریں عزیز سید علی مہدی بیماریں مولا انہیں شفاء کامل آتا فرمائیں جتنے مومنین بے اولاد ہیں ایک اولاد آتا فرمائیں جتنے مومنین تنگ دست ہیں سب کو وسیحہ لار رزق نصیب فرمائیں بالخصوص جو جوان بے روزگار ہیں کربار نوکرینی با عزت روزگار آتا فرمائیں جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و عالم محمد علیہ السلام کی زیارت اے کریم اللہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزدار بنا تمام ملتہ مسین دعا کی دعاوں کو مستجاب فرمائیں پرچنار کے مظلوموں کی خود نسرت فرمائیں غزہ فلسطین کے مظلوموں کی نسرت فرمائیں ظالموں کو نشت و نبود فرمائیں کریمالک عذاب آخرت سے پہلے ان ظالموں کو عذاب دنیا میں معذب فرمائیں وارث عذای یصف ظہرہ امام صاحب الاسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں وَجْعَلْنَا مِنْ اَعْوَانِهِ وَانْسَارِهِ وَشِيَتِهِ مَاشَا اللَّهُ لَحَوْلَ وَلَا قُوَةِ اللَّهُ بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِعَ اللَّهُمَّ مُحَمَّدٍ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے بسلوات اللَّهُمَّ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ مُحَمَّدٍ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ اللذی جاء لنا من المتمسقین لعلایت علی بن ابی طالب وعلاده المعسومین اللہ مصر یعرام عمد وعالی محمد الحمد للہ اللذی جاء لنا من الباقین سید الشہداء وعلاده وصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسولِهِ الكریم شفی المزنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی الابد المؤید الرسول المشدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم محمد اللہم صلیع علی محمد وعالی محمد حجی سمس صلاة والسلام والتحیت والاکرام على آلِهِ التَّيِّبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المزلومین والعنة الدائمة وعلى عدائهم ملونین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین واباد يوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین اوطلع علم درجات صلوات صلیع علی محمد وعالی محمد مومن اکرام سورہ مبارکہ مجادلہ ارشادِ پروردگار اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبانِ ایمان ہیں اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم اتا کیا گیا ہے علم عزت ہے علم شرف ہے دینِ اسلام دینِ علم ہے رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ علم کا دین ہے دلیل یہ ہے کہ نبی کریم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس پہلی وحی میں پڑھنے کا تذکرہ ہے قلم کا تذکرہ ہے علم کا تذکرہ ہے اور تقریباً اتفاق ہے فریقین کا کہ جو سب سے پہلی وحی ہے نبی کریم پر وہ سورہ مبارکہ اقرہ یا سورہ مبارکہ علق ایکی سورت کے دو نام اس کی جو پہلی پانچ آیات ہیں یہ پہلی پہلی وحی تھے جو غارِ حرام نبی کریم پر نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک خلق خلق الانسان من علق اقرہ وربک الاکرم علزی علزی علم بالقلم علم الانسان ما لم یالم سلوات پڑھ دیں سارے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ارشاد ہوا پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا ہے پیدا فرمائے خلق الانسان من علق انسان کو جمع خون سے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا اقرہ وربک الاکرم پڑھو کہ تمہارا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے اکرم الاکرمین یعنی کریموں کا کریم کرم کرنے والوں میں سب سے بڑا کرم کرنے والا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو اکرم ہے بہت بڑا کرم کرنے والا ہے اور اس کے کرم کی دلیل اگلی آیت اس کے کرم کی دلیل ہے وہ رب کیوں اکرم ہے اللذی علم اب القلم وہ اس لیے بہت بڑا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم اتا کیا وعلم الانسان امعلم یعلم اور انسان کن چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا یہ پہلی پہلی وحی ہے سامنی گرامی مفسرین نے لکھا کہ اس پہلی وحی میں خداوند عالم نے انسان پر جو دو عظیم ترین نعمتیں کی جن دو عظیم نعمتوں سے نوازا ان دو نعمتوں کا تذکرہ پروردگار نے اس پہلی وحی میں فرمایا ہے انسان کے لئے سب سے جو پہلی اور بنیادی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے وہ انسان کا انسان خلق ہونا ہے وہ انسان کی تخلیق ہے اللہ تعالی نے عدم سے وجود عطا کیا اور پھر انسان بنایا رب کائنات کی بہشمار مخلوقات ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی ان کا شمار کر سکا ہو سمندری حیات ایک الگ ہے جی فضاؤں میں رہنے والی مخلوق الگ ہے اچھا اسی طرح جنگلی حیات ایک الگ ہے جی سہراؤں میں رہنے والی مخلوق الگ ہے تو بے پہیان مخلوقات ہیں ہیوانات کی دنیا نبتات کی دنیا جمدات کی دنیا کتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالی نے تاجِ قرامت اولادِ آدم کے سر پر سجائے اللہ تعالی نے عزت انسان کو عطا کی اشرف المخلوقات انسان ہے انسان باقی جتنی مخلوقات ہیں والنکہ مخلوقات کا کیا ذکر حدیثِ قدسی کا کیا خوبصورت جملہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے خلقتُ الْأَشْيَا لِعَجَلِق اے انسان اے میرے بندہ میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائے وَخَلَقْتُ قَالِ اَجَلِي تُجھے میں نے اپنے لیے بنائے تو اشرف المخلوقات انسان ہے نہ کوئی ڈائناسور ہے نہ کوئی بڑا حیوان ہے نہ کوئی بڑا جانور ہے انسان سب سے افضل سب سے افضل اور میں چیز کی طرح توجہ دلاؤں کہ یہ شاید ہماری کتا فکری ہے ہم بس اوقات کہتے ہیں کہ کوئی انسان بہت اچھا ہو بہت اچھا امدہ عالی صفات کا مالک تو ہم پھر مبالغتاً کہتے ہیں یار یہ بندہ نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے ایسا ہے یا نہیں ہم انسان کو اس کی جب فضیلت یا اس کی عظمت کو بڑھا کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پھر فرشتے سے تعبیر کرتے ہیں یار یہ کوئی بندہ نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے حالانکہ فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے توجہ چاہروں کیا خوبصورت حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا الملائکہ خدامونا و خدامو شیعتنا یہ فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں اور قرآن مجید میں ملائکہ کے کتنی اقسام ہیں جو اس نظم قائنات میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں اور وہ خدمت پر معمور ہیں اور وہ انسان کے لئے معمور ہیں وہ تو انسان کی نوکری کر رہے ہیں فرشتے ہیں وہ کیا کسی شہر نے بڑا اچھا کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے سلوات بڑھ دو محمد وآلہ محمد وآلہ محمد البتہ میں عرض کروں کہ امام جعفر صلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین مخلوقات میں ہیوانات ملائکہ اور انسان ہیوانات میں اللہ نے شہوت رکھی ہے عقل نہیں رکھی اور ملائکہ میں اللہ نے عقل رکھی شہوت نہیں رکھی انسان وہ مخلوق جس میں رب کریم نے دونوں طاقتیں رکھی انسان کو شہوت بھی دی اور عقل بھی دی اب امام فرماتے ہیں کہ اگر عقل شہوت پر غالب رہے تو یہ ملائکہ سے افضل اور اگر شہوت عقل پر غالب آگئی تو یہ ہیوانات سے بھی بتر جانوروں سے بھی بتر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کچھ انسان ایسے کہ جو انسان نہیں وہ چوپاؤں کی مانے دیں پھر فرماتا ہے ان سے بھی بتر چونکہ اہوان اہوانوں میں بھی دو قسم ہیں کچھ چرندے ہوتے ہیں کچھ درندے ہوتے ہیں کچھ ہیوانات چرنے والے جو ہوتے ہیں گاس چارہ چرنے والے تو وہ چرندے کہلاتے ہیں یہ گائے بینس بھیڑ بکری یہ چرندے ہیں ان کا حضف اور مقصد صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا بس یہ صرف کھانا جانتے اور پھر ان کے بہت شعور نہیں ان کو کھانا ہے اپنا باغ پر آیا باغ انہوں نے چرنا اور انہوں نے کھانا ہے انہ میں کوئی شعور والی بات نہیں لیکن جو درندے ہیں درندے وہ ان سے بھی بتر درندگی یعنی غضب کی ایک قیفیت جس پر جس پر وہ جھپڑ پڑتے ہیں اپنے شکار پر اور پھر وہ نہیں دیکھتا درندہ آن جی یہ کسوروار ہے کسوروار نہیں ہے بوڑا ہے جوان ہے بچہ ہے عورت ہے توجہ ہو رہی ہے عزرات کربلا کربلا وہ یوم الفصل ہے روز آشور وہ یوم الفصل ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ سرزمین پر انسانوں کی دو طرح کی جماعت کا تعرف ہوا ہے ایک طرف بہتر پاکیزہ نفوس پر مشتمل وہ جماعت ہے خدا کی قسم ملائکہ چھوڑ سوالاک انبیاء ہر شب جمع جنہیں سلام کرنے آتے ہیں انسانیت کی لاج رکھ لی جنہوں نے انسانیت کے وہ عظیم مرک سوالاک انبیاء جن کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف یزیدیوں کا لشکر ایک تعداد ایسی خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام اور امام کا جلسات تھی یہ علام علی نقی کا جملہ ہے وہ فرماتے صرف ایک شہزاد علی اصغر کی قربانی نے ان کے چہروں سے نقاب اتار کے رکھ دی یہ انسان کہہ جانے کے قابل نہیں یہ انسانیت کے لیے ننگ آر ہیں جہاں دودھ پیتے بچوں پر رحم نہ کیا جائے درندگی کے درندگی اس اس سب سے اس سے بڑا درندہ کوئی نہ ہو کائنات میں خدا کی قسم دنیا میں لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں گھٹیا سے گھٹیا دشمن بھی دودھ پیتے بچے کو قتل نہیں کرے اور یہ وہ لوگ تھے انسانیت شرمندہ ہے جن سے جن انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے اور یہ وہ یہ چپاؤں سے بھی بدتر ہیں ان چرندوں سے بھی بدتر ہیں تو سامنی گرامی تین طرح کی مخلوقات سب سے افضل سب سے اشرف سب سے آلہ سب سے اولہ وہ انسان ہے اگر اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھے اور اگر اس حدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اس مقصد کے لئے رب کریم نے اس کو پیدا کیا اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو پھر یہ ملائکہ سے بھی افضل بار تر ایک صلوات زہر پر دو بلاند آواز اللہ تعالیٰ محمد اور اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے میری گفتگو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر مسجود ملائکہ قرار دیا ہے اور ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو تو آدم کو کس بنیاد پر مسجود قرار دیا علم کی بنیاد نحن نقدسو ونحن نصبیو بحمدک ونقدسو لکھ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہم تیری تقدیس پاکیزگی کو بیان کرنے والے تو یہ مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ دبی دبی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ فساد کرے گا ہم تیری تسبیح تقدیس کرنے والے ہم میں سے کسی کو بنا دے خلیفہ جو میں جانتا ہوں وہ تم پھر اللہ پاک نے علم آدم الاسماء کچھ اسماء آدم کو تعلیم کیے پھر وہ ملائکہ کے سامنے بھی رکھے رب نے کہا تمہارے دل میں خلافت کی خواہش ہے تو ان کے نام تو بتاؤ یہ نام بتاؤ ملائکہ نے کیا کہا لا علمنا لا علم لنا الا ما علمتنا اے رب ہمارا علم اتنے ہی ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اس سے آگے ہم کچھ نہیں بتا سکتے تو ارشاد رب لزوت ہوا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے اس کے بعد رب نے کیا فرمایا رب کریم نے فرمایا یہ تو ہوگی آیت اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ کو حکم دیا اسجد لعادم اس قال رب کرل ملائکہ اسجد لعادم اب سجدہ کرو آدم اب یہ جو سجدے کا اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ کس بنیاد پر دیا علم کی بنیاد پر اور رب کریم نے کائنات میں پہلے خلیفہ کی خلافت کی جو شرط بیان کی ملائکہ کے سامنے وہ علم ہے یعنی رب کریم نے یہ پہلے دن ہی فیصلہ کر دیا ابھی آدمیت تو آدم سے چلے گی نا آدم جب خلق ہو رہے تھے اور خلیفہ بنا رہا تھا پروردگار تو رب نے فیصلہ کر دیا خلیفہ جاہل نہیں ہو سکتا جو عالم ہوگا وہی خلیفہ علم خلافت کے لئے بنیادی شرط علم بنیادی شرط ہے خلافت تو اشرف المخلوقات انسان ہے اب ذرا غور کریں اللہ نے ملہقہ کے حکم دیا سجدہ کر قرآن کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا اس نے تکبر کیا اس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے تھا اور اس نے سجدہ نہ کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما مانا کہ اللہ تسجدہ از امر تو اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر تو تو نے کیوں نہ کیا یہ جملے میرے نہیں اللہ مالی نہ کی جملے وہ فرماتے آپ نے لطف نہیں لی اس جملے کا فرماتے ہیں ابلیس کو آپ مشرق نہیں کہہ سکتے ہے تو ہید پرست اور اتنا بڑا معاہد ہے اتنا بڑا تو ہید پرست ہے کہ رب کے حکم سے بھی رب کے غیر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں عجیب ہے نا چھے ہزار سال عبادت کی اس نے چھے ہزار سال کہنا آسان ہے اللہ پاک نے فرما جس کو میں نے سجدہ کا حکم دیا جب میں نے حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا اب اس کا جواب سنی کہتا ہے کہ انا خیر من ہو جس کو سجدہ کے لئے تو کہہ رہا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نار بہتری کی دلیل کیا دے رہا ہے خلق تنی من نار و خلق تو من تین مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا آگ بلندی کی طرف جاتی خاک پستی کی طرف جاتی تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی عدالت پر اعتراض کیا ہے اعتراض اس کا سمجھ گیا اعتراض گیا یہ کر رہا تھا میں بلند ہوں اور یہ خواہ کہ یہ پست ہے اور بلند کو پست کیا گئے جھکنے کا حکم دے رہا ہے توجہ چاہ رہا ہے ایک سلوات پڑھ یہ ذرا سارے ذرا لطف لینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں نہ سجدہ کیا کہتا ہے میں بہتر ہوں آدم سے یہ مٹی سے بنائے میں آگ سے ہوں تو آگ جو ہے وہ حالان کہ اس بد وقت نے یہ نہ سوچا کہ آگ خائن مٹی امین آگ میں ایک دانہ ڈال اس کو راک بنا دے مٹی میں ایک دو ستر نکال کے دیں تو میں چونکہ مجھے تو نے آگ سے بنائے اور اس کو مٹی علامہ مفتی جفر صاحب کی بلیک صلوات پر اللہ ان کی روح کو شاد کرے انہوں نے بڑے کمال کا نکتہ اٹھایا ملائکہ نے کیوں اعتراض کیا انہوں نے تو فوراً چپ کے سجدہ کر لیا سب نے اور اس نے کیوں کیا اگر دیکھا جائے تو ملائکہ اعتراض کرتے تو شاید کوئی اعتراض بنتا بھی تھا ملائکہ کہتے ہم نور ہیں یہ خاک خاک نور کی بڑی بیس رہی مومنوں میں سلوات تو پڑھ دو سارے ملائکہ کہتے پروردگار ہم نوری مخلوق ہیں یہ خاک مٹی سے اس کو بنایا ہے اور نور کو خاک کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے ملائکہ نے تو سجدہ کر لیا انہوں نے کوئی اتراز نہ کیا لیکن اس ابلیس نے اتراز کیا وجہ یہ تھی وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے دیکھا آدم کے مادے کو ملائکہ نے دیکھا آدم کی نسبت کو ابلیس نے آدم کا مادہ دیکھا مٹی ہے ملائکہ نے مٹی نہیں دیکھی مادہ نے دیکھا نسبت دیکھا چاہے خوا کے ہے تو خلیفت اللہ ہے تو اللہ کا خلیفہ اس کی نسبت خلافت الہی پر وہ فائز ہے نسبت کو دیکھا فرماتے تھے کہ خدا کے لیے فرشتوں والی سوچ پیدا کرنا ابلیس والی سوچ پیدا نہ کرنا اب فرشتوں والی سوچ کے ہے اور ابلیس والی سوچ کے بتا دیا جو مادے کو دیکھ کے اتراز کرے وہ ابلیس والی سوچ ہے یہ علم کیا ہے کپڑا اور لکڑی اٹھائے پھرتے ہیں یہ تازیہ کیا ہے لکڑی اور گتے اور کاغذ لگا کے اٹھائے پھرتے ہیں اور سامین گرامی مادہ نہ دیکھو یہ وہی علم ہے جو پیغمبر نے رسول اللہ نے خیبر میں مولا علی کو دیا تھا اور سارے صحابہ ساری رات تمنہ کرتے رہے تھے اسی علم کی ہمیں مل جائے پھر وہی علم ہے وہی وارث علی حیدر کرار کے فرزان تھے جنہیں امام حسین علیہ سلام نے روز عشور علم دیا تھا اس علم کی نسبت اس علم سے ہے اور یاد رکھئے تازیہ کیا ہے اس کی نسبت قبر سید شہدہ سے ہے اور نسبتیں ہی احترام لاتی ہیں نسبت سے ہی احترام پیدا تو مجھے ایمان سے بتاؤ ایک ہی کار خانے کی بنی ہوئی دو ٹائلیں ہوتی ہیں ایک مسجد میں لگا دیتے ہو ایک واش روم میں لگا دیتے ہو توجہ چاہ رہا ہوں جہاں واش روم میں لگ وہ نجست کر دینے کے قابل ہو جاتی ہے اور جو مسجد میں لگ گئی حالت نجاست میں قدم رکھنا حرام ہو جاتا ہے جو بلند سے منصوب ہوگی وہ بلند ہوگی جو پاست سے منصوب ہوگئی وہ پاست ہوگئی تو فرشتوں والی سوچ پیدا کرو نسبت کو دیکھا کرو ماں دیکھا کرو سلوات پڑھ دو محمد وآل ایک بات اور سن لو یہ تھا تو جنوں میں سے آپ پڑھیں تاریخ اسلام کو پڑھیں تو اس زمین پر پہلے جنات تھے یہ جو اس نے کہا تھا کیونکہ جنات قتل غارت اور ان کی خون ریزیاں فرشتے دیکھ چکے تھے انہوں نے سوچا کہ پھر بھی ایسی مخلوق بنیں گے جو زمین پر یہ کریں گے انہوں نے اس لئے کہا تھا یہ جنات میں سے یہ انتہائی عبادت گزار تھا لطف لینا اللہ تعالیٰ نے پھر سارے جنات سارے ہلاک ہو گئے دنیا وہ ختم ہو گئی اس کو اللہ پاک نے اٹھایا اور بزم ملائکہ میں اس کو جگہ دے دی اور اتنا بلند مقام اس نے پایا کہ معلم ملکوت قرار پایا معلم ملائکہ قرار پایا اللہ اکبر کہاں سے اٹھایا پروردگار نے بزم ملائکہ میں پہنچا دیا بزم ملائکہ کی صحبت فرشتوں کی بزم ملائکہ میں رہتا ہے اللہ کی بندگی عبادت کرتا ہے ہم تو آج تک اس ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھتے اگر آدم والی حضرت آدم کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آئے ہوتا اگر آدم علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ پیش نہ آتا تو ہم تو اسے آج بھی فرشتہ ہی سمجھتے فرشتوں بزم میں رہتا تھا فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا اس کا معنی یہ ہوا کہ ابلیس خلافت کے واقعے سے پہلے نہیں پہچانا خلافت کے واقعے کے بعد پہچانا صلوات پڑھ دو سارے بلند پھر پھر بھی صلوات پڑھ دو سارے ممنین کرام ارز کر رہا تھا کہ جو پہلی وحی میں دو عظیم نعمتوں کا رب کریم نے تذکرہ فرمایا ایک خلقت کی انسان پہت اچھا یقین فرمائی آئیمہ علیہ السلام کی دعاوں میں جملہ نظر آتا ہے آئیمہ آئیمہ علیہ السلام آل رسول بھی حمد کرتے نظر آتے میرا اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا اور بھائی جو آل رسول کی بشریت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور جو ان کے نور ہونے کا منکر ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے بشر ہیں لیکن وہ کیا کسی شاعر نے خدا کی قسم شیر کا کتنا لطف لوگے شاعر کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور عالم خواب میں رسول اللہ وہی مثلا دور آرہ رہے تھے ایک شاعر نے مولا امیر المومنین کے لئے کہا علی بشر کیف بشر رب ہو فی تجل و زہر سنو علی بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں جن میں اس کے رب کی تجلی ہوئی ہے جس میں اس کا رب ظاہر ہوا ہے علی وہ بشر عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی یہی پہلے مصر دور رہے تھے ہا علی بشر کیف بشر ہا علی بشر ہیں لیکن کیسے بشر سلوات پڑھو محمد و آل آئیمہ حمد کرتے نظر آتے اللہ تیرے شکر ہے تُو نے ہمیں انسان بنایا پتہ نہیں وہ بچارے کیسے بدنصیب لوگ تھے جو کہتے تھے میں انسان نہ ہوتا لوگ مجھے چارہ ڈالتے موٹا کرتے زبا کرتے کباب بنا کے کھا کے نکال دیتے سلوات تو پڑھو سارے حضرات اللہ تعالی اللہ تعالی نے پہلی نعمت تخلیق خلقت انسان انسان پیدا ہونا اور دوسری خلقت کے بعد جس عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ علم ہے علم کا تذکرہ ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر خلقت انسانی کے بعد انسان کے لئے علم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا خلقت کے بعد علم کا تذکرہ دلیل اس بات کی کہ رب کریم کی نگاہ میں انسان کی تخلیق کے بعد اس کے لئے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ علم کی نعمت پھر ان پہلی پانچ آیات میں اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حالتوں کا تذکرہ کیا ہے ایک انسان کی پستی کی حالت اور ایک انسان کی بلندی کی حالت جب پستی کی حالت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا خلق الانسان من علق ایک لو تھڑا تھا خون کا جمع ہوا خون تھا ایک قابل قراہت ایک قابل نفرت یعنی یہی انسان ایک منزل پر خون تھا سورہ مبارک مومنون میں خدا بند عالم نے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ بیان فرمائیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے جہور سے پیدا کیا پھر ہم نے اس جہور سے نطفے کو بنایا اور ایک مقام پہ اس کو رکھا سم خلقنا نطفة علقت فخلقنا العلقت مزغت فخلقنا المزغت عزام فقصونا العزام لحمن سم انشاء ناہو خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق سبحان اللہ اللہ تکبیر اللہ اکبر اللہ رسالت یاد سلطہ اللہ حیال اللہ 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 توجہ ایسا ہے بھا پھر کیا فرماتا ہے سم خلقنا نطفة علقت اس نطفے کو ہم نے لوتھڑا بنا دی کیا نصیحت اموز اور کیا عبرت اموز جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نحج البلاغ میں مولا فرماتے ہیں مال ابن آدم وال فاخر اول نطفة و آخر جیفت فرزند آدم تیرا فخر و غرور سے کیا واسطہ تیرا تکبر و غرور سے کیا تعلق تیرا آغاز نطفة ہے تیرا انجام مردار ہے تیرا آغاز بھی نجس تیرا انجام بھی نجس تیرا غرور سے کیا تعلق ہے عبرت ہے انسان کے لئے آپ سارے جانتے ہیں میں ایسی کتہ کتہ بھی خوشکو آپ کا ہاتھ بھی خوشکو تو ہاتھ لگانے سے ہاتھ دھونا بھی نہیں پڑے گا اور دوسری طرف خلاق شراز مر جائے میرا بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاؤ گئے تو غسل مس میت کرنا واجب ہو جائے گا ابن آدم تیرا فخر و غرور سے کیا غاست اللہ فرماتا ہے سم خلقنا نطفة علق نطفہ کو ہم نے لوتھڑا بنایا فخلقنا العلق مزغ پھر گوشت کا ٹکڑا بنا دی فخلقنا المزغ عظام پھر اس گوشت کو ہم نے ہڈیاں بنا دی فقصان العظام لحم پھر ان ہڈیوں پر ہم نے پھر گوشت چڑھایا سم انشانہ خلقنا آخر اور چار ماہ کی تکمیل جب ہو گئی مراحل تیہ ہو گئے پھر روح ڈال دی اور ایک دوسری مخلوق بنا دیا پھر اللہ تعالی خود کو لائک مبارک باد سمجھتے ہوئے خود کو مبارک دے رہے فتبارک اللہ احسن الخالقین لائک مبارک باد ہے وہ اللہ جو خوبصورت ترین تصویریں بنانے والا ہے سالوات پڑھ دو محمد وآل محمد کی زمان تو جب انسان کی پستی کی جو منزل تھی اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا ایک منزل پر یہ لوٹھڑت خون کا جمع خون اور پھر جب انسان کی بلندی اور رفعت کا تذکرہ کیا فرمایا ہم نے انسان کون چیزوں کا پھر عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے یہ انسان علم انسان کی عزت اور رفعت سامن گرامی اس پہلی وحی میں پڑھنے کا تذکرہ قلم کا تذکرہ علم کا تذکرہ یہ دلیل اس بات کی کہ رسول اللہ جو دین لے کر آ رہے ہیں اس دین میں نہ جہالت کی گنجائش ہے نہ جہلوں کی گنجائش دین اسلام دین علم ہے لیکن وہ کیا کسی شاعر نے کہا اقوام عالم کے مقابلے میں جو عالمی عداد و شمار ہوتے ہیں اقوام عالم کے مقابلے میں جاہل ترین قوم مسلمان گنے جاتے ہیں مسلمان سب سے یہودی کہاں پہنچ گئے مسیحی کہاں پہنچ گئے چلو وہ تو اہل کتاب ہیں یہ چین جاپان کوریا والے اہل کتاب بھی نہیں وہ علم و ٹکنولوجی کے میدان میں کہاں چلے گئے کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ افسوس افسوس تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا وہ اس وقت سب سے علمی میدان میں پیچھے ایک سلوات پڑھ دو سارے حضرات بولاندالا میں بات لمبی ہو جائے گی ٹائم ساڑھے آٹھ کا ہے چونکہ پھر پہلے حضرات پڑھتے ہیں تو کل پونے نو راج تقریبا نو میں سے پانچ مٹ رہتے تھے تو آپ حضرات بھی تھوڑا سوش لیٹ آتے ہیں آجی پتنی آپ کو دیکھ کے لیٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہاں اصل میں آخری جو مجلس ہوگی اس میں میں نے رات یہاں پڑھ کے پھر پنچ سڑکی جا کے پڑھنا اس میں ٹائم بہت محدود ہوگا تو آپ تھوڑی سے محبت اور شفقت فرمائیں کم از کم سوہ آٹھ تک آپ تشریف لے آئیں اللہ آپ سلامتی دے ایک سلوات سارے پڑھ یہ بلاندہ آباز بڑی عجیب و غریب روایات ہیں اور اس کتاب کی جس کے بارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اساہ القتب بعد کتاب الباری یہ ان کا دعویٰ ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے دنیا میں جو صحیح ترین کتاب اس میں روایت ہے جبرائیل جوایات لے کے آئے نا کہا اکرا رسول فرمائے ما نعب قارن میں تو پڑھنا جانتے جبرائیل نے یوں نبی کریم کو سینے سے لگا دبایا یہ لفظ ہیں جوایت کے پڑھ دیجئے ترجمہ کر وہ کہتے نی نچوڑ کے رکھ دینا کسی چیز سرکار فرماتے گوئے میرے بدن سے جان نکل گئے مجھے چھوڑا پھر کپڑھو میں تو نہیں پڑھنا جانتا اس نے دوسری دفعہ جبرائیل نے پھر سرکار کو اسی طرح سے دبایا پھر چھوڑا تیسری دفعہ پھر پڑھو میں تو نہیں جانتا پڑھنا جبرائیل نے پھر تیسری دفعہ ایسے ہی کیا اللہ اکبر امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ کی حدیث مبارک آقا فرماتے جبرائیل علیہ سلام جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے رسول اللہ کے سامنے یوں بیٹھتے تھے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتے تھے اب رسول اللہ کا بدن کام پر آئے جی کپ کپ اتاری ہو گئی ڈر گئے گھبرا گئے اور غار احراء سے اترے خدیجہ کے پاس آئے زم میں لونی زم میں لونی جلدی کرو خدیجہ مجھے کمبل اہوڑاؤ بس میں آج مرنے والا ہوں بی بی نے تسلی دی نہیں آپ تو آپ تو یتیم پرور ہیں آپ تو فقرہ اور مساقین کی مدد کرتے ہیں آپ تو مظلوموں کے دادرس ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ گھبرائیں نہیں کمبل لے گئے گئے پھر کچھ دیر کے بعد حالت سمجھ لی جناب خدیجہ اپنے چچہ زاد کے پاس لے گئی ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کا عالم تھا تو کہا کہ میرے شہر کی تو یہ حالت ہوئی وہ مسیحی ورقہ کہہ رہا ہے گھبراتے کیوں آپ تو اللہ کے رسول ہونے والے یہ تو وہی جبرائیل فرشتہ تو تھا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا سلوات تو پڑھو سارے حضرات بولو کیا وہ اس ورقہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں وہ جبرائیل ہیں اور جس کے پاس وحی آ رہی ہے اور بے ست آغاز ہو رہا رسالت کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آغاز آؤ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں کلام نور آقا میر المومنین علیہ السلام کے نورانی کلمات خطبہ کاس نحج البلاغ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي قُلِّ سِنَّةٍ بِحِرَاء رسول اللہ ہر سال عبادت و ریاضت کے لئے غار حراء میں تشریف لے جاتے تھے کچھ ایام وہاں عبادت میں گزارتے تھے فَأَرَاهُ وَلَا یَرَاهُ غیری مولا علی فرماتے ہیں میں غار حراء میں رسول اللہ کے پاس جایا کرتا تھا میرے علاوہ کوئی رسول کے پاس نہیں ہوتا تھا نہ کوئی رسول کو دیکھا کرتا تھا لَمْ يَجْمَ بَيْتٌ وَاہِدٌ يَوْمَ اِذٍ فِي الْإسْلَام غیرُ رسول اللہ وَخَدِيجَ وَأَنَا سَلِسُهُمَ فرماتے ہیں ان دنوں میں نبی کریم اور جناب خدیجت القبراء کے گھر کی چار دیواری کے سوا کسی گھر میں اسلام نہیں تھا اور تیسرا میں علی تھا اِنِّي اَرَا نُورَ الْوَحِيَ وَأَشَمُّرِهَا النَّبُوَا میں اللہ اکبر میں نورِ وحی کو دیکھا کرتا تھا جبرائیل آتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا نورِ وحی کو دیکھتا تھا خوشبو رسالت کو سنگا کرتا تھا وَلَقَدْ سَمِتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانِهِينَ نَازَلَ الْوَحِيُ عَلَيْهِ نحجل بلاغہ خطبہ کا سہوالہ دے چکھوں جا کہ تصدیق کر لینا مولم امیر المومنین فرماتے ہیں جس دن غارِ حرام پہلی وحی نبی کریم پر نازل ہوئی تھی میں اس دن بھی رسول اللہ کے ساتھ غارِ حرام میں موجود تھا اللہ اکبر اللہ اکبر آغازِ اسلام سے جوالی ساتھ ہو پہلی وحی ہو رہی ہے بیست کا آغاز ہو رہا ہے مولو فرمارے میں اس دن بھی اس دن بھی غارِ حرام رسول اللہ کے پاس تھا جس دن پہلی وحی آئی اور پھر ہوا کیا فرماتے ہیں جب پہلی وحی آئینا وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانِ میں نے شیطان کی چیخ سنے شیطان کی چیخیں بلند ہوئیں اور میں نے شیطان کی چیخ کو سنا بہت خوبصورت حدیث آگئی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں مرحومہ مجلسل بیار میں ذکر کیا امام جعفرِ سادق علیہ السلام ارشاد فرمائی اِنَّ اِبْلِیسِ رَنَّ اَرْبَعَ رَنَّاتِ ایک حدیث میں ایک پانچمیں چیز وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں پھر کوئی یہ نہ کہنا کہ جی وہ بھی ذکر تھا یہ الگ پوری حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے میں پوری پانچیں چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں فرمایا کہ پانچ مقامات حدیث کہا کہ چار مقامات پر ایک پانچمیں چیز دوسری حدیث سے شامل کروں گا چار مقامات پر اِبْلِیسِ کی چیخیں نکلیں بلاند آواز سے رویا اِبْلِیس پہلا یوم لعِنا جس دن ربِ کریم نے اِبْلِیسِ پر لعنت کی جب سجدہ نہ ننگ کی آدم کو رب نے فرمایا نکل اِنَّ عَلَيْكَ لَانَتِي لَا يَوْمِ الدِّين قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی امام فرماتے جس دن رب نے لعنت کی جب رئیس پر اِبْلِیس پر شیطان پر تو چیخیں بلاندویں پہلا دوسرا یوم اُحْبِتَا اِلَى الْعَرْضِ پھر جس دن اللہ پاک نے بزمِ مَالْقُوز سے نکالا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ نکل اب یہاں پر تو نہیں رہ سکتا تو دھتکارہ ہوا ہے اور قیامت تک لانت تجھ پر برستی رہ گی اس دن بھی جب اتارا گیا زمین پر نکالا گیا اس دن بھی چیخیں بلندو تیسرہ موقع یوم بُعِسَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن بے ست کا آغاز ہوا جس دن پہلی پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی اس دن بھی شیطان کی چیخیں بلند ہوئیں اور چوتھا مقام سرکار نے فرمایا یوم الغدیر جس دن غدیر میں رسول اللہ نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا من کنت مولاہ فَحَازَ لِيُن مَوْلَا اس دن بھی شیطان کی چیخ بلند ہوئی اور خیر اس وقت سے آج تک ہر اٹھارہ ذلحج کو شیطان کی چیخیں بلند ہوتی آ رہی ہیں سلوات پڑھ دو محمد وآلِ محمد ہاریدِ غدیر پہ شیطانوں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں مولا امیر بھی فرما نے نحج الولاغہ میں جب پہلی وی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی میں نے چیخ کو سنا فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَحَذِرَنَّةُ میں نے ارز کیا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے آقے نے فرمایا حَازَ الشَّيْطَانُ قَدْ عَيَسَ مِنْ عِبَادَتِهِ یَا لِي یہ شیطان کی چیخ تھی جو آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو اس کے بعد سرکار نے فرمایا یَا لِي یَا لِي اِنَّكَ تَسْمَوْ مَا أَسْمَوْ وَتْتَرَا مَا عَرَا یَا لِي جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تُو بھی سنتا ہے اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تُو بھی دیکھتا ہے اِلَّا اَنَّكَ لَسْتَ بِنْ نَبِيٍّ وَلَاكِنَّكَ وَزِيرُ یَا لِي تُجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنے تیرے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر بھی تُو ہے میرا جانشین بھی تُو ہے سامنِ گرامی رسول اللہ کی جانشینی کا فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا جب پہلی وحی جب پہلی وحی نبی کریم پر نازل ہوئی تھی رسالت کا آغاز ہوا تھا رسالت کے آغاز کے ساتھ جانشینی کا فیصلہ رسول نے کر دیا تھا کہ یا علی میرا وزیر تُو ہے میرا جانشین تُو ہے اب سقیفہ میں کسی اور کام کے لیے جانا رسول اللہ کی جانشینی کے لیے نہ جانا سالوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات علی و علی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی کو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے نارے حیدری نارے حیدری عزا دارو جب جنگ خیبر کا اختتام ہوا آپ جانتے ہیں خیبر کی جنگ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی اور خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان کا سردار تھا حیدری بن اختتام ہوا خیبر میں جتنے یہودی پہلوان تھے مارب انترہار سارے مولا امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے اور یہ دو تین کی بات نہیں ہے ساڑھے ناؤ سو یہودی قتل ہوا خیبر میں یہ اسی ہوئے ہی بن اختب کے بیٹے بھتیجے تھے یہ بہت بڑے پہلوان تھے یہودیوں کے خیبر فتح ہو گیا یہودی پہلوان مارے گئے یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں ان میں اسی ہوئی بن اختب سردار کی بیٹی تھی صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی جنہیں رسول اللہ نے اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا آپ سرچ کر لینا یہی وجہ ملے گی کہ ایک یہودی کی بیٹی کو رسول اللہ نے اپنی زوجیت کا شرف کیوں عطا کیا یہ سترہ سال اس کی عمر تھی یہ یہودیوں کی شہزادی تھی مراب انتر حارس اس کے بھائی اور اس کے قریبی عزیز لگتے تھے جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے نبی پاک کی خدمت میں لے آئے رسول اللہ کی نگاہ جب صفیہ پر پڑی تو سکار نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں چہرہ اس کا زخمی ہے نبی اکریم نے فرمایا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی کہتی نہیں اللہ کے رسول کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لائے ہے اس نے مجھے وہاں سے گزار ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا ہے میں نے گریہ کیا میں نے موں پہ ماتن کیا میں نے چہرے کو خراشا اس لئے یہ میری حالت ہوئی نبی اکریم نے ناراحت ہو کر بلال سے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سکتا ہے بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سکتا ہے میں عرض کروں گا یا رسول اللہ خیبر کے میدان میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا کبھارا نہ ہوا یا رسول اللہ گیارہ محرم کربلا میں ہوتے آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گئے عجرکم علاللہ ارز کیا تھا نا کہ بڑی مشکل سے سوار ہوئی تھی بے پالانوٹ پر لیکن جب مقتل سے گزارا گیا بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا اللہ گواہ پھر میری آقا زادی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا پھر کھڑے اونٹ سے اتری بیٹیاں رسول کی سید ساج دین کھڑے اونٹ سے اترے ازادارو میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑی نا سید سجاد پر سید سجاد نے جب بابا کا بے گور و کفن لاشا دیکھا نا سید سجاد کے چہرے پر زردی موت کی جھا گئے احتضار کی حالت تاری ہو گئی قریب تھا سید سجاد کی روح پرواز کر جائے میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئیں فرمائے یا بنیہ مالی عراقہ تجود بنفسک سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو تجھے کیا ہوا یا بقیت المازین او میرے اسلاف کی یادگار یا بقیت اخی و ابی و جدی او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا او میرے بابا علی کی یادگار او میرے نانا رسول اللہ کی یادگار یا سمال الیتامہ و اسمت الاراملی او بیواؤں کا آسرہ سجاد اور یتیموں کا سارہ سجاد سنبھال اپنے آپ کو کیا ہوا رو کے عرض کرتے ہیں پوپی اماں وہ جوان بیٹا مار نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے عمر سعید نجس لاشے دفن کر رہے ہیں میرے بابا کا لاشہ بے گورو کفن خواہ کے کربلا اس وقت میری آقا زادی نے سعید سجاد کو سنبھالا پر میں سجاد بیٹا دل چھوٹا نہ کر میں نے اپنے نانا سے بابا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں میں نے اپنے نانا سے سن رکھا ہے اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی سجاد بیٹا تمہارے بابا دفن ہو جائیں گے میں نے نانا سے یہ بھی سنا جب تمہارے بابا کی قبر بنیں گی پھر علم نصب ہوگا تیرے بابا کی قبر پر اور پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے دھر بابا کی قبر کی زیارت کے لئے ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں سید سجاد کو حوصلہ دیا جب خودائی نہ بھائی کی لاش پر بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے کہتی تھی آنتا خل حسین میرا بھائی حسین تو ہے آنتا ابن عمد زہرہ میری ماں زہرہ کا جایا حسین تو ہے رکھ پھر گیا مدینہ کی جروہ یا جدہ صلح علیکہ ملائکت السماء نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑتے تھے آزا حسین نانا یا آپ کا حسین جو خان کے کربلا پر مقتل آزا جس کے آزا بھی قطع کر دئیے گئے مسلوم العمامت وردہ جس کا لباس بھی لوٹ کر لے گئے اور پھر دو درد بر جملے یا جدہ زریتو کا مقتلہ و نسل کا ذائع نانا آپ کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا نانا آپ کی نسل کو برباد کر دیا گیا و بنا تو کاسب آیا نانا دیکھ تیری بیٹھے بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دیں تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا اجرکم علاللہ بھائی کی لاش پر آیا آخر جملہ زہدہ رو جناب فضل سے فرمایا اما فضل تُو جاؤ عمر ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے قید علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تُو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن تو کر لیں ہمیں بعد میں لے جانا کفا بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت شرفہ میرا آپ سے سوال ہے کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی کبریں بنائیں کبھی کسی بہن نے بھی بھائی کو دفن کیا اتنی مجبور ہو گئی نبی کی بیٹی بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی جا فضل ابن سعد سے کہہ دے اگر تُو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے دے اس کے بعد ہمیں لے جانا کفا جناب فضل پیغام لے کے گئیں دل دکھے معاف کرنا سادات غیر سادات پیغام لے کے گئے ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تُو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن کر لیں ابن سعد ملون کہتا ہے فضل جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشے تو مسلمانوں کے دفن کی اجازت مورِ نبوت کا سوار حسین علی و بطول کا دل بند لاشے تین دن تک بے گورو کا فنخا کے کربلا پر مات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین